فقہ اور حکمت میں آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ہے امید ہے بھائی آپ سب اچھے ہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے دوستوں میں آج جو نسخہ لے کر حاضر ہوں یہ اسپیشل گولیوں کا نسخہ ہے اور کھانے کا ہے لیکن اس سے سائز میں امپرومنٹ ہوتا ہے جی ہاں کیونکہ جو سائز کی سکڑنے نا وہ دور ہو جاتی ہے نسوں کا جو کھچاؤ ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پٹھو کی جو کمزوری ہے وہ مضبوطی میں بدل جاتی ہے اور جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو اریکٹائل ڈسفنکشن اور پرامیچور ایجاکولیشن اچھا طبعی طور پر نیچورلی تین سے چار منٹ یہ ایک نیچورل ٹائمنگ ہوتی ہے فرس ٹائم کی کسی بھی ایک صحیح مرد کی ٹھیک ہے لیکن اگر اس سے کم میں ڈسچارج ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ شیگر پتن کی دکت ہے تو اب یہ جو میں نسخہ لے کر حاضر ہوں یہ جو گرم مزاج ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں بہت اچھا ہے زبردست ہے بہت زبردست والی گولیاں ہیں مطلب طبعی ٹائمنگ آپ کے اندر پیدا کر دے گا جو ایک نیچورل ٹائمنگ ہوتی ہے اور تناو بھرپور آئے گا جیسے کہ میں نے کہا کہ سائز اس سے کھلتا ہے تو اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو جسمانی کمزوری ہے اس کو بھی یہ ریکور کرتا ہے اچھا بات کریں اس کی کہ اریکٹائل ڈسفنکشن یا پرمیچور ایجاکولیشن میں میں پہلے بھی اس کے نیے ویڈیو بنا چکا ہوں ایک تو دوسری چیز پہلی چیز تو یہ ہے کہ پرائیوٹ کنٹینٹ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اب یس لی بھئی حکیموں نے جو ریسرچ کی ہے ٹھیک ہے جو آئیروید میں ریسرچ ہوئی ہے وہ ہزاروں کے حساب سے ایک ایک بیماری کے نسخے ہیں اب بس آپ نے کون سا کرنا ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے سارے اپنی اپنی جگہ پر بڑیا ہوتے ہیں بس اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ افورڈ کون سا نسخہ کر سکتے ہیں آپ کو ایزلی ملت کون سا سکتا ہے آپ بنا کون سا سکتے ہیں جو آپ کو لگے کہ آپ یہ بنا سکتے ہو یہ افورڈ کر سکتے ہو یہ ایزلی سمان آپ کو مل جائے گا وہ آپ کر لیا کرو اب آپ نے کیا کرنا ہے پہلی چیز سمندر سوک لینا ہے ایک تولہ یعنی کہ دس گرام دوسری چیز جو آپ نے لینی ہے وہ ہے تمر ہندی کا مغز یعنی کہ املی کا مغز یہ بھی ایک تولہ لینا ہے آپ نے اور تیسری چیز جو لینی ہے وہ آپ نے بو پھلی لینی ہے یہ بھی ایک تولہ یعنی کہ دس گرام لینا ہے تینوں چیزیں تیس گرام آپ کی ہو گئی ہیں اب آپ نے اتنا برگر کا دودھ لینا ہے کہ جتنے میں یہ اچھے سے مکس ہو کر ان کو کھرل کر کے گولیاں بنائی جا سکیں جب آپ گولیاں بنا لیں تب ہی ان کو سائے تلے آپ چھائے میں اس کو سکھا لینا ہے ایک گولی صبح کو لوگے آپ خالی پیٹ ایک گلاس دودھ کے ساتھ گنگنے دودھ کے ساتھ اور ایک گولی شام کو پانچ وجہ آپ نے لینی ہے گنگنے دودھ کے ساتھ آپ نے گرم چیزیں جب تک نہیں کھانی ہے جب تک یہ گولیاں آپ نے کھانی ہے تقریباً ایک مہینے تک ان گولیوں کو کھائی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کم پڑ گیا ہے تو اور اتنا ہی سمان لے لیجیے جیسا کہ میں نے بتایا ہے لیکن ان کو ضرور استعمال کیجئے گرم اشیاء کو بلکل چھوڑ دیجئے تلی بھونی اور بیکار جو جنگ فوڈ فاس فوڈ وغیرہ مت کھائی ہے اور پھر اس نسخے کا استعمال کیجئے دیکھیں زبردست کمال کے فائدہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے مجھے امید ہے کہ نسخہ آپ کو اچھا لگا ہے آپ اسے کریں گے بھی نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے چلیے اللہ حافظ